زندگی کا وہ لمحہ بہت بابرکت ہوتا ہے کہ جس میں ہم کسی صاحب نظر صاحب کشف اور صاحب وصف انسان سے ملتے ہیں جناب واصف علی واصف ایک ایسی شخصیت تھی ان کو صاحب علم کہنا ان کے علمی مقام اور مرتبے کو محدود کرنا ہے وہ صاحب نظر تھے صاحب کشف تھے اور صاحب وصف تھے سیالکورت سے جب میں اپنی تعلیم کے لئے لاہور منتقل ہوا تو پنجاب یونیورسٹی کے زمانے میں ایک شخص نے مجھے اس شخصیت سے ملنے کا وہ موقع فرہم کیا کہ جس کی وجہ سے میں ان کے لئے ہمیشہ دعا گو ہوں زندگی کا وہ قیمتی لمحہ قیمتی دن اور جناب واصف علی واصف کو گتگو رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے زندگی کا تمام رنگ تھے کائنات کو سمجھنے کے حوالے سے رنگ تھے لیکن ان کی شاعری سے لوگ بہت شغفت تھے بہت بہت پت کرتے ہیں لیکن ان کے جو روحانی کمالات ہیں اس سے اس صورت میں آگاہ ہو سکتا ہے کہ جب ان کے اس علم سے واقفیت حاصل کرے جو انہیں خدا نے خاص طور پر عطا کیا تھا ان کا ایک شعر سنیے آپ آج واصف نے خواب دیکھا ہے آج واصف نے خواب دیکھا ہے سایہ بوتراب دیکھا ہے انہیں مولا کائنات سے بڑی محبت تھی وہ اپنے خیال کو اور اپنے علم کو مولا کائنات کی محبت کے ساتھ اور ان کے عشق کے ساتھ محور و مرکز بنا کے پیش کرتے تھے آج واصف نے خواب دیکھا ہے سایہ بوتراب دیکھا ہے میں ان کے شیخ کی خطاتی کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو دل پہ اور ذہن پہ نقش ہے وہ برک پہ بھی نقش ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تاکہ جو دیکھا ہے تاکہ جو دیکھا ہے تاکہ جو دیکھا ہے تاکہ جو دیکھا ہے موسیقی موسیقی آج واصف نے خواب دیکھا ہے سایہ بوتراب دیکھا ہے خدا بزرگ برتر ان پہ مزید نعمتیں اور رحمتیں نادل فرمائے اس جہان میں جو جہان ہم سب کے لیے منتظر ہے موسیقی موسیقی موسیقی